اسلام علیکم آج پھر پروفیسر امار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ جو اب باہم آدمی کا بھی کنسرن ہے صرف ایکڈیمک ہی نہیں ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ تو گلوبل وارمنگ کے بارے میں میں ڈیریکٹلی امار صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ہمیں یا کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اور کیا ہمیں اسے ڈرنا چاہیے یا اس کے لیے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اگر اس کے بارے میں ہمیں اس میں کیا کنٹریبیشن کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ اورگنیزیشن کے لیول پہ تو ظاہر ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہوگا تو امار صاحب سے میں پوچھوں گا کہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جائے گلوبل وارمنگ اصل میں دنیا کا جو اوورال ٹیمپریچر ہے اس میں وقتاً فوقتاً ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم پیچھے پری انڈسٹریلائزیشن میں دیکھیں تو ٹیمپریچر میں ایک خاص حد تک اضافہ ہوا ہے جو تقریباً پوری صدی میں زیرو پوائنٹ فور ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن جیسے ہی پری انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آٹو موبیلز میں اضافہ ہوا ہے انڈسٹری میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ آٹو موبیلز اور انڈسٹری جو ہے یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں گلوبل وارمنگ کے دن با دن جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے یہ فیکٹرز ہونے کی وجہ سے اوورال پچھلے پانچ سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایشیا میں پاکستان اور اوورال جو سار کنٹریز ہیں اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ ایک ڈگری سنٹی گریڈ تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہ بہت الاربنگ سیچویشن ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ابزرو کر رہے ہیں جس میں ہیٹ ویو ہم نے ابزرو کی تھی دوہزار پندرہ میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراؤڈ کنڈیشنز جو ہیں یہ بھی اس کا بہت بڑا ایفیکٹڈ ایفیکٹ اس پہ ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھیں ہمارا صاحب میں آپ کو روک راؤن تھوڑا یہ پوچھنے کے لیے کہ جو ہمارا عام ناظر ہے اس کے خیال میں تو ایک ڈگری ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ٹیمپریچر جب ایک ڈگری زیادہ ہو جاتا ہے تو اوورال یہ ایک تو یہ کہ الارمنگ کیوں ہے ایک ڈگری ہم سمجھ دیں کہ ایک ڈگری سے کیا فرق پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے جو مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی آج جو ٹیمپریچر اگر تھرٹی ون ہے تو کل کو تھرٹی تھری ہے اگلے دن تھرٹی فائیو ہو جاتا ہے تو کوئی خاص ہمیں کو بہت فرق نہیں نظر آتا زیادہ زیادہ ہماری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سے فرق آ جاتی ہیں یہ جو اوورال فرق آتا ہے ایک ڈگری کا اس سے کیا فیکٹ ہوتا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے تاکہ ہمارے ناظر کو یہ پتا چلے کہ جب ہم ایک ڈگری کہتے ہیں تو اس کا مطلب واقعی الارمنگ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم لائٹلی لے سکیں دیکھیں سر ایک ڈگری سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈگری ٹیمپریچر ایک صدی میں انکریز ہوتا ہے اور ایک ڈگری ٹیمپریچر اگر یہی ایک ڈگری وہ پچاس سال میں اگر وہ انکریز کرے گا تو آپ اس کو اگر آنے والے سالوں میں دیکھتے جائیں تو یہ ایوریج ٹیمپریچر اگر ہم ایشیا میں observe کرتے ہیں چالیس ڈگری یا بے تالیس ڈگری تو اس کا جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس میں انکریز ہونا شروع ہوگا اب اس سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر جو ہے یہ deaths کی وجہ بنتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے علاوہ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا اس پہ بیعث کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز نے کبھی اس قدر زیادہ ٹیمپریچر فیل نہیں کیا وہاں پہ اگر میکسیمم ٹیمپریچر دیکھیں تو پچیس ڈگری سینٹی گریٹ یا تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے سمر سیزن میں جو کہ اب پینتیس سے چالیس ڈگری کو ٹچ کر رہا ہے اس کی وجہ سے یورپین کنٹریز امریکنز بھی جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے جی بالکل آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ باولوجی کے ٹیچر ہونے کے ناتے سے مجھے یہ پتا ہے کہ پاپلیشن میں جو اضافہ ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پلوشن از ایکچولی پاپلیشن ایکسپلوجین تو آپ ہمیں بریفلی یہ بتا دیں کہ کیا اقدامات از اینڈویجیل کریں مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ ہم اپنی گاڑیوں کو ٹھیک رکھیں اور ہم اپنے جو فیول کنزمشن ہے جو گھروں کے اندر ہم فیول جلاتے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اعتدال میں رہیں اور کیا کیا اقدامات کریں میں نے دیکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر ائر کنڈیشن بے تہاشا استعمال ہو رہے ہیں اور بے تہاشا چیزیں ایسی جو گرمی میں ایک اضافہ کر رہی ہیں تو اس بارے میں آپ کچھ جو ہیں موٹے موٹی دو چار اقدامات ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں سر ٹیمپریچر کی انکریز میں جو سب سے بڑا اہم جس کا رول ہے جو گیس ہے ہمارے ایٹمسفیر میں دیٹ ایس سی او ٹو کاربن ڈائیوکسائیڈ کاربن ڈائیوکسائیڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہیٹ کو اپنے اندر ایبزوب کر لیتی ہے اور اس کو واپس ایٹمسفیر میں جانے سے روکتی ہے جس کی وجہ سے ایک ہیٹ کا ایک پوری سی ایک چھتری سی ہمارے اوپر ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ سی او ٹو کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں میتھین ہے یہ وہ گیسے ہیں جس کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے تو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ مختلف ذرائع سے مختلف سورسے سے یہ نکلتی ہے جیسے سی او ٹو ہے یہ آٹوموبیل گاڑیوں سے جو نکلنے والا دھوائیں اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریل ایمیشن ہوتی ہے دھوائیں کی اس سے یہ نکلتا ہے انڈو والے بٹھے ہیں اس میں بہت ہاچھا ٹائر جلاتے ہیں لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں کچھ اس طرح کا میکنزم ڈیویلپ کرنا پڑے گا کہ ہم گاڑیوں کو بجائے یہ کہ ہم اس کو پیٹرل یا ڈیزل سے اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا اس کو ہم مختلف ایسے سورسز جہاں پہ جس طرح ہائیبریڈ گاڑی ہیں اس پہ ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہمیں میکنزم بنانا پڑے گا انڈسٹری کے لیے کہ وہ ایمیشن جو ہے اس کو روک سکیں اور ان کو ایسی جگہوں پہ لگایا جائے یا جہاں پہ جو شہروں کے قریب نہ ہو شہروں سے دور ہوں انڈسٹریل زونز ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ شہر کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج نہ کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹیمپریچر کو ہم کنٹرول اسی طرح سے کر سکتے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے جی بالکل انڈویجولی میرا خیال ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر اگر اپنی گاڑیوں کو صحیح رکھیں گے تو کاربنڈا ایک سائیڈو میشن بھی کم ہوگی اس کے علاوہ ہم پیدل چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے میرا خیال میں اور گاڑیوں کا استعمال کم کرنا چاہیے چھوٹی گاڑییں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہمارا ٹریول جو ہے جو اکثر میں بات کرتا ہوں کہ بائیک سب مورسائیکل کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے رکشے بے تھاشا ہو گئے چھوٹی چھوٹی یہ کاریں اتنی زیادہ آگئی ہیں اور اس کے علاوہ اتنی پرانی ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں کہ ہم لوگ جو گھر بنا رہے ہیں سارے کے سارے پکے گھر بناتے جا رہے ہیں شروع میں کچھے گھر ہوتے تھے درختوں کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ زیادہ زیادہ ہم درخت لگائیں گے اور گھروں کی سٹیکچر کچھ اس طرح کی کریں گے کہ جو امیشن ہے ہیٹ کی وہ جتنی کم ہوگی تو میرا خواہل اتنی گلوبل وارمنگ ہمارے ہیں کم ہوگی تو آپ فائنلی کوئی سوجیسٹ کر دیں کہ ہم لوگ لوکل درخت جو ہیں وہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو اور اپنے خاص طور پر سٹریٹس کو کس طرح سے گرین اگر ہم کریں تو میرا خواہل ہے سر جو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جو اس سے بچنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے اس میں گرین روف کونسپٹ ہم دیکھتے ہیں کہ گرین روف سے مرادی ہے کہ وہ اپنی چھتوں کو وہاں پہ گراس لگا کے انہوں نے آرٹیفیشل طور پر اس کو منٹین کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھتے ہیں جو کنکریٹ سے بنے ہوئے گھر ہوتے وہ ہیٹ زیادہ ابزورب کرتے ہیں اپنے اندر جبکہ یہ گرین پلانٹیشن کریں گے گراسی ایریاز ہم ڈیویلپ کریں گے زیادہ اس سے ہمیں ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ابزورب نہیں ہوگی جسے اوورال جو ہے ٹیمپریشر میں کمی آئے گی جی شکریہ ہمارے سب اور میرا خیال ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی خدا حافظ ہماری رکھیں گے